اسلام علیکم دوستو میرا نام بابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے بات کرتے ہیں کریم اور اوبر کی اوبر اور کریم سب سے پہلے کریم آئی دوہزہ سترہ میں آئی تھی یا سوہزہ سولہ میں آئی تھی پھر اس سے کچھ ٹائم بعد اوبر آگئی شروع میں لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچی میں شروع کی آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے کافی ایکسپیرینس مجھے اس چیز کا راہ ہے میرے دوستوں نے گاڑیاں لگائی ایسے بھی تھے جنہوں نے دوستوں نے ایک گاڑی سے تین گاڑیاں کی ایسے بھی تھے جنہوں نے دو گاڑیاں جنہوں نے لی اور اب ان کے پاس ایک بھی نہیں رہی تو شروع میں جب یہ آئی ان لوگوں نے بونسز دینا شروع کیا بونسز کا میں آپ کو چکر بتاتا ہوں کہ کیا تھا شروع میں اب تو بونس نہیں ہوتے بونسز کا چکر یہ تھا کہ سب سے پہلے اگر آپ ایک ٹارگٹ ہوتا تھا آپ کے پاس ویکلی اگر آپ وہ ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس ٹارگٹ کے مطابق اگر آپ نے پچاس رائیڈے کی تو اس کا دس ہزار بونس تھا وہ بھی کریم جو ہے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو ہے اپنی جو آپ سے کٹوٹی کرتا تھا آپ کی ٹوٹل رائیڈ کی انکم میں سے اس میں سے جاتا تھا بعض وقت وہ اتنا ہی بن جاتا تھا اور کبھی کبھی کریم کچھ سو ہزار دو ہزار ایکسٹرہ ڈال کے آپ کو دس ہزار روپے کا بونس دے دیا کرتا تھا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کریم اور اوبر کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی بونس نہیں ملتا کریم پہلے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ چارج کرتا تھا اب کریم ٹھرٹی پرسنٹ چارج کرتا ہے اور پانچ پرسنٹ وہ ٹیکس کا نام دیتا ہے کہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا تو حالانکہ دیکھا جائے تو کمپنی پر ٹیکس لگا ہے وہ ٹیکس بھی کریم کے ذریعے آپ کو دینا پڑتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ کریم اور اوبر دونوں کی اگر میں بات کروں تو اب تھوڑا سا کریم کے شروع میں تھوڑا سا گاڑیاں اچھی تھی اوبر میں گاڑیوں پر اتنی دیکھ ریکھ نہیں تھی لیکن اب تو آپ کو پتا ہے کہ اوبر نے ہی اون کر لیا ہے کریم کو تو اب کی جو صورتحال ہے اگر آپ گاڑی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو ہزار دس سے اوبر موڈل ہونا چاہیے گو پلس کے لیے بزنس کے لیے آپ کے پاس دو ہزار پندرہ اس سے اباو ہونا چاہیے اور اگر آپ سمپل گو میں لگانا چاہتے ہیں تو ہزار سی سی گاڑی ہونی چاہیے ٹیک ہے اور اس کے بعد جو کرولا گو پلس ہے ا pass از میں آپ کے بعد ترٹین سی سی گاڑی ہونی چاہیے یا اس سے اباب ہونی چاہیے یا بلکل جو ہے نا لیٹس کوئی سیڈان ہو تو وہ لگ سکتی ہے سیلسپن ہو گئی پروٹون ہو گئی وہ لگ سکتی ہیں اچھا اس کے بعد جب بزنس ہے اس کے پندرہ سے موڈل یا اوپر کرولا یا مومن لگاتے ہیں لوگ تو پندرہ سے اوپر ہونی چاہیے اور پھر اگر آپ منی میں ہیں تو آپ کے بعد ہزار سی سی ہو گئی تو آپ تھاؤزن اگر دوہزار دس سے موڈل نیچے ہوا تو آپ کی منی میں لگے گی دوہزار بارہ یا اس سے اباب موڈل ہزار سی سی وہ آپ کی گو میں لگے گی تو اس طرح مختلف یہ سٹریٹیجیز ہیں آپ کی کریم کی ویب سائٹ پر جا کے بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اگر اس کی مین چیز ہے ارننگ ارننگ اب ویسی نہیں رہی لوگوں نے جب کریم کریم نے اصل میں لوگوں کو عادت دلوائی ٹھیک ہے اوپر کی دونوں نے یہ سٹریٹیجی کی لوگوں کو پہلے اپنی عادت دلوائی اور کریم کے ڈرائیورز کو بھی اور لوگوں کو بھی ان کو عادت لگ گئی اب لوگوں کو فائدہ ہے جو یوز کرتے ہیں کریم لیکن ان کو فائدہ نہیں ہے جو چلاتے ہیں ہاں بشرت میں آپ کو کبھی منع نہیں کروں گا کہ آپ کریم اور اوبر میں گاڑی نہ لگائیں میں آپ کو منع نہیں کروں گا آپ گاڑی ضرور ریجسٹر کروائیں اس سے آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پرائیوٹ لنکس بن جاتے ہیں یونیورسٹری کے لیول میں ہی تھا وہ اپنی چلاتا تھا گاڑی تو اس نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے کلائنٹس اتنے بن گئے کہ اس کو اب کریم اور پرکی وہ مجھے خود بتاتا ہے کہ اس کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ڈریکٹ اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک بن جاتا ہے لوگوں کا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فور ایکزمپل آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں ٹیکسی شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ کو جو ہے آپ فور ایکزمپل آپ ون سائیڈڈ کسی کے ساتھ جاتے ہیں تو واپس ہی میں آپ پہن کر کے آپ کو آپشن ہوتا ہے آپ ایڈ ڈیسٹینیشن ڈال کے واپس اپنے علاقے کی اپنی مند چاہی جگہ کی رائے لے سکتے ہیں تو نہ ہونے سے بہتر آپ کو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا تو مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ٹوٹل اس آپ کو کریم پر ریلائے نہیں کر سکتے آپ کو جو ہے دوسرے پرائیوٹ کلائنٹ جو بنیں گے اس سے آپ کو اچھا فائدہ ہوگا لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے آپ ریجسٹر لازمی کروائیں پھر اپنے حساب سے تھوڑا کھیلیں سمجھیں چیزوں کو اور دیکھیں باقی جو کریم میں جس طرح شروع میں ڈیڈڈ لاکھ روپے لوگ منتلی ارننگ کر لیتے تھے اب اگر آپ ٹوٹلی کریم پر بیسٹ کریں تو آپ کی ارننگ کم از کم ساٹھ ستر ہزار ہوگی گو ہو یا گو پلس ہو کتنا کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں آئے گا گو ہوگی گاڑی تو آپ کی منتلنس چارجز کم نکالے گی کس آیا ہے چھوٹی ہوگی بڑی ہوگی منتلنس چارجز تو زیادہ نکالے گی اور گو اور گو پلس کی ریڈ میں صرف سو روپے کا ڈیفرنس یا ڈیڈر سو روپے کا ڈیفرنس برحال لیکن گو پلس میں آپ کو فائدہ جو ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ گو پلس کے اندر آپ کو ایڈوانس رائٹ بک کرنے کا اپشن ایک مل جاتا ہے اس سے آپ گاڑی جو ہے آپ کی کوئی بھی گاڑی جو ہے اگر آپ چلا رہے ہیں تو کوئی بندہ آپ کی گاڑی کو ایڈوانس ریجسٹر کر سکتا ہے اس کے ایکسر 300 چارجز آپ کو مل جاتے ہیں باقی ایسی چھوٹی موڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کریم کی ویب سائٹ پر مل جائیں گی کہ آپ نے کیسے چیزیں ہیں کیا ان کے ریٹس ہیں سب کچھ ہے لیکن جو مین چیز یہ ہے میں آپ کو منع نہیں کروں گا آپ گاڑی لازمی ریجسٹر کروائیں ٹھیک ہے گاڑی ریجسٹر کروائیں اپنے پرائیوٹ کلائنٹس بنائیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے موسیقی